اللہ کے جو دو مطالبے ہیں بندہ مومن سے انہیں دو اسطلاحات کے حوالے سے بیان کر دیا گیا ایمان لاؤ جیسے کہ ایمان کا حق ہے اور جو جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے ہمارے لئے لگا دو کھپا دو سرک اور پھر یہ کہ اگر دونوں مطالبات کے زمن میں کوئی ہچکے چاہٹ ہے کوئی کمی ہے کوئی تقصیر ہے تو ایک ایک آیت میں گریفت کی گئی ملامت کے انداز میں زجر کے انداز میں ایک ایک آیت میں تشویق اور ترغیب اور حوصلہ افضائی کندار اتیار کیا گیا اگلی چار آیات میں نقشہ کھیچا گیا میدان حشر کے اس مرحلے کا کہ جس میں ایک چھلنی لگائی جانی ہے جو دنیا میں مسلمان سمجھے جاتے ہیں ان کے مابین ایک تقصیم اور تفریق کہ کون واقعیتاً صاحب ایمان ہیں چاہے ان کے پاس ایمان کم ہو چاہے زیادہ گہرائی زیادہ ہو یا کم انٹینسٹی زیادہ ہو یا کم جن کے پاس بھی کچھ بھی ایمان ہے انہیں وہاں ایک نور عطا ہوگا اور اس نور کی مدد سے وہ جو سخترین مرحلہ ہے جس سے ہم اپنے عام زبان میں پل سرات کہتے ہیں وہ اس کو عمور کر جائیں گے اور جنت میں داخل ہو جائیں گے جبکہ جو منافق تھے ایمان سے سرے سے خالی تھے وہ لوگ وہ ہیں کہ جن کو اس کوئی نور چونکہ نہیں ملے گا لہذا وہ ٹھوک رے کھاتے ہوئے وہیں رہ جائیں گے اور گر پڑے گے اس طریقے سے ایک تفریق اور تقسیم ہو جائے گی اسی کے زیل میں پھر جو مقالمہ ہے کہ پیچھے رہ جانے والے پھر پکار کر کہیں گے اہل جنت سے جو چلے گئے کامیاب ہو گئے علم نکم معکم اور اس کے جواب میں پھر جو قرآن مجید کی آیت میں وارد ہوئی ہے واقعہ یہ ہے کہ وہ حقیقت نفاق اور نفاق کا سبب کیا ہے وہ نفسیاتی اعتبار سے کن کن درجوں اور مرحوں سے گزر کر اپنے پورے شدت کو پہنچتا ہے اور پھر اس کا آخری انجام کیا ہے یعنی وہ مضامین جو سورہ منافقون کی آٹھ آیات میں بیان ہوئے ہیں یہاں دو آیتوں کے درم کا نقشہ کہیں کیا ہے دنیا میں تم اہل ایمان کے ساتھ تھے علم نکم معاکم قالو بلا یہاں تمہارا اب انجام یہ ہے اب اس کے بعد چوتھے حصے میں جس کو میں نے عرض کیا تھا سلوک قرآنی بیان ہوا یہ میں آج ایک ڈائیگرام کی شکل میں آپ کے سامنے لائے ہوں اس لیے کہ اس میں جو استلاحات آئیں ہیں صدیقین اور شہداء ان پر اگرچہ گفتگو کافی ہو چکی ہے لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ مزید وہ بات واضح ہو جائے اس لیے کہ یہ وہ مضامین ہیں بہت شاد ہی لوگوں نے اس سے بحث کی ہے اس کی گہرائی میں اترنے کی کوشش نہیں کی ہے دیکھئے سلوک قرآنی سورہ حدیث کی آیات سولہ تا انیس کی روشنی میں اب اس کو نیچے سے چلیے آیت نمبر سولہ اس کا حاصل کیا ہے علم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق ولا یکونو کالذین اوطوا الكتاب من قبل فطال علیہم الامد فقصد قلوبهم وکثیر منہم پاس قول نسلی روایتی غافل اور بےعمل مسلمانوں کو تنبیح اور ملامت بلکہ اس میں اضافہ کر لیجے کہ خاص طور پر سابق امت سابقہ امت کے انجام سے سبق حاصل کرنے کی ترغیب یہ گویا کہ آیت نمبر سولہ کا حاصل اگلی آیت ہے آیت نمبر سترہ اصلاح حال اور آمادہ عمل ہونے کی ترغیب اور حوصلہ افتائی اگر اپنے باطن میں جھانکو اور محسوس کرو کہ وہ حقیقت ایمان تو ہمیں حاصل نہیں تو بایوس نہ ہو جاؤ اس میں حوصلہ افضائی بھی ہے ترغیب بھی ہے تشویق بھی ہے کمر حمد کسو ارادہ کرو اس کا جو نتیجہ ہے وہ اب تیسری لائم میں نتیجہ اصلاح حال کا ارادہ اس کے بعد جو بریکٹ میں گفت لکھا ہے مرید اصل میں اس لفظ کو میں چاہتا ہوں اچھی طرح پہچاننے ارادہ سے لفظ مرید بنا ہے ارادہ یریدو ارادہ تن باب افعال کا یہ مصدر ہے اور مرید کہتے ہیں ارادہ کر لینے والے گویا کہ ان دونوں آیات کا آیت نمبر سولہ آیت نمبر سترہ کا جو حاصل ہے وہ یہ کہ ایک شخص کے اندر ارادہ اور عمل کا عظم مصمم پیدا میں دعا کرتا ہوں کہ جو حضرات بھی اس درس میں شرکت فرما رہے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے اس کیفیت تک پہنچا دیا ہو اور وہ ایک عظم اور ارادہ عظم مصمم کہ جو بھی تقاضے ہیں پورا کریں گے جو مطالبات ہیں دین کے ادا کریں گے اس کے لئے ارادہ جو ہے انسان مصمم کر لیں تو اصلاح کا ارادہ اور العمل کا عظم مصمم اب اس سے اوپر آئیے آیت نمبر اٹھارہ اِنَّ الْمُصَدِّقِينَ وَالْمُصَدِّقَاتِ وَاَقْرَضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ عَجْرٌ قَرِيمٌ یہ ہے کسنتِ سَدْتَ وَخَیْرَاتِ اور انفاق فی سبیل اللہ کے ذریعے دل سے دنیا اور مال کی محبت کا اضانہ یہی نجاست ہے اور اس کو اگر دور نہیں کریں گے اسی کو میں تعبیر کرتا رہا ہوں یہی بریک ہے اگر یہ نہیں کھلے گا تو آگے ترقی نہیں ہو سکتی جو لوگ اس پر کاربند ہو جائیں اب ان کے لئے لفظ لکھا صالحین یہ صالحین وہ لفظ ہے جو سورہ نساء کی آیت میں گویا کہ بیس لائن کا کام دیتا ہے وَمَنْ يُتِعِ اللَّهَ وَالْرَسُولِ فَأُولَائِكَ مَعَلَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّقِينَ وَالشُهَدَائِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَائِكَ رَفِيقَ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر کاربند ہو گیا اسے معنوی معیت اور رفاقت حاصل ہو جائے گی ان کی جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے یعنی انبیاء صدیقی شہداء اور صالحین یہ صالحین جو ہے بیس لائن جو شخص ارادہ کر چکا ہو اور ارادہ کر کے انفاق اور صدقہ و خیرات کا حل چلا لے وہ ہے صالحین میں شامل ہونے ارادہ کر کے بھی معقل رہ گیا عملا کوئی پیش قدمی نہیں کی تو اس کا وہ مقام نہیں ہے اسی لئے اس کو چوتھی لائن میں علیدہ کیا ہے کہ یہ صالحین کون ہیں کہ جو قصدتِ صدقہ و خیرات اور انفاق فی سبی اللہ کے ذریعے دل سے دنیا اور مال کی محبت کا اضانہ کرے اب کس سے اوپر دو لائنیں ہو گئی یہ وہ دو طرح کے انسان جن پر کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی عظیم اقصریت کو پیدا کیا ہے تیسری جو قسم ہے ایم بی ورڈ وہ بہت شاد ہوتے عام طور پر یا ایکسٹرو ورڈس ہیں یا انٹرو ورڈس انٹرو ورڈس جو ہیں دہنی طرف غور و فکر اور سوچ بچار کے عادی انٹرو ورڈس اور زندہ اخلاقی حص کے حامل لو ظاہر بات ہے کہ جن کے اندر یہ سلامتی فکر بھی ہے سلامتی عقل بھی ہے سلامتی فطرت بھی ہے ان کی اخلاقی حص بھی زندہ ہے چونکہ اللہ تعالیٰ نے نیکی اور بڑی کا امتیاز تو نفس انسانی میں وضیعت کر دیا ہے وَنَفْسِمْ وَمَا صَوْلَّهَا أَلْحَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا تو یہ وہ لوگ ہیں جن کو مرتبہ صدیقیت تک رسائی حاصل ہو جائے یہ گویا کہ انبیاء سے نیچے سب سے اوچھا مقام ہے جس تک کہ انسان رسائی حاصل کر سکتا ہے دوسری طرف دوسرے قسم کے لوگ ہیں بھاگ دوڑ کے عادی اور سیر شکار کے عادی لوگ ہیں یہ ایکسٹرو ورڈس ہیں اور حضرت اسماعیل علیہ السلام ان دونوں کو ذہن میں رکھئے صحابہ اکرام میں سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ ان دونوں کو سامنے رکھئے ان کا مزاج کیا تھا سیر و شکار ہے حضرت عمر تو پہلوانی کرتے تھے پہلوان قسم کے آدمی تھے ادھر اس کو چیلنج دیا ادھر اس کو کندھا مارا اس طرح کا ان کا ایک کردار تھا اور وہ جو غور و فکر سوچ بچار تب ہی مناسبت ہی اس سے نہیں اسی وجہ سے جو آبائی جو حمیتیں تھی اور آبائی عصبیتیں تھی وہ بڑی گہری تھی اسی لئے مسلمانوں سے دشمنی تھی حضور سے بھی سخت ناراضگی تھی یہاں تک کہ آخری فیصلہ یہی کر لیا کہ اب تو میں چراغِ نبوت گل کر کے ہی گھر واپسا ہوں گا حضرت حمزہ حالان کے قریب ترین ہیں حضور سے قرابت میں نہایت محبت بھی کرتے ہیں عزیز رکھتے ہیں محبت ہی کے جوش مارنے کی وجہ سے تو ایمان لائے ہیں لیکن چھے برس بیٹھ گئے ہیں انہیں تو اپنے سیر شکار سے خرصت ہی نہیں ہے ادھر توجہ ہی نہیں ہے تو یہ ہیں ایکسٹرو ورس کی مثال ادھر جو اینٹرو ورس کی مثالیں میں نے آپ سے ارث کیا قرآن مدید میں چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا معاملہ آیا غور و فکر سوچ بچار قضا لکا نوری ابراہیم ملکوت السماوات والرد آسمان اور زمین پر غور و فکر ہو رہا ہے سوچ بچار ہے اور پھر سلیم الفطرت ہیں تو وہ اور اسی طریقے سے دوسری جو مثال سے نمائع دی گئی ہے قرآن مجید میں وہ حضرت ادریس کی ہے اور ظاہر بات ہے کہ صحابہ اکرام میں سے صدیق اکبر حضرت ابو مکر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اور خواتین میں حضرت خضیط القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو صدیقیت کے مزاج کے حامل ہے تو یا تو پھر یہ ہے کہ صالحین کے بعد جو ارتقاء ہوگا جو سلوک ہوگا جو آگے انسان بڑھے گا جو ترقی ہوگی تو یہ افتاد طبع کے اعتبار سے یہ دو لائنِ علیدہ ہو جائیں یہ نسبت واضح ہو گئی اس آیت کی کہ ان المصدقین والمصدقات وَأَقْرَضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَعْفُ لَهُ وَلَهُمْ عَجْمٌ قَرِيم اس کے بعد اگرچہ یہاں لفظ سممہ موجود نہیں ہے لیکن میں سورہ بلد کے حوالے سے بتا چکا ہوں وَالْقُرْآنُ وَيُفَسْتِرُ بَعْضُهُ بَعْضًا کہ ان دونوں کے دمیان محضوف سمجھئے مقدر سمجھئے سممہ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَنَسُلِهِ أُولَائِكَ هُمُ السِّدِّقُونَ وَالشُّهَدَاءُ عِنَّ رَبِّهِمْ جب یہ کام کر کے لوگ آگے بڑھیں گے بریک کھل جائے گا ترقی ہوگی ارتقاء ہوگا جو عالی جو میارات ہیں اور عالی جو بھی مقامات ہیں ان تک رسائی ہوگی تو یا صدیقین کے مقام تک انسان پہنچ سکے گا اور یا شہدہ کے مقام البتہ اس کے اوپر کا جو معاملہ ہے وہ میں نے مزید واضح کیا ہے کہ نبوت اوپر ہے رسالت نیچے ہے کیونکہ میں انہی لوگوں سے متفق ہوں کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ نبوت کا رتبہ اوچھا ہے رسالت سے بہی معنی کہ نبوت یہ در حقیقت مقام عروج میں ہے اور رسالت مقام نزول میں نبوت کا روح اللہ کی طرف ہے اور رسالت کا روح جو ہے وہ بندوں کی طرف ہے اس اعتبار سے میں نے نبوت کو اوپر رکھا ہے رسالت کو نیچے لیکن اصل میں یہ صدیقیت کی جو اسطلاح ہے یہ رسالت ہی کے لفظ کے حوالے سے واضح ہوتی ہے یعنی جیسے ہی رسول کی دعوت کسی صدیق جو صدیق کا مزاج رکھنے والا انسان ہے اس کے کان میں جیسے ہی رسول کی آواز پہنچے گی فورا لبیک کہے گا اسے کوئی دیر نہیں لگے گی اس لیے کہ اس کی سلامتی ہے عقل سلامتی ہے فطرت وہ خود پہلے سے گویا کہ تیار ہے میں تو اس کی مثال دیا کرتا ہوں جیسے کوئی شخص وضو کر کے گھر میں بیٹھا ہو کہ آزان کی آواز آئے اور نکلیں گے اور مسجد کرو خصیار کرے بلکل اس طرح کی آمادگی پہلے سے وجود ہوتی یہ صدیقین ہیں لیکن پھر یہ ہے کہ اگرچہ غطبے میں میں نے صدیقیت سے نیچے رکھا ہے شہادت کو یہ لوگ جو ہیں دوسری قسم کے لوگ انہیں دیر تو لگ جائے گی چھ سال تو لگ جائے حضرت عبر کو بھی حضرت حمزہ کو بھی لیکن چونکہ وہ فعال قسم کے لوگ تھے طاقتور قسم کے لوگ تھے قوی قسم کے لوگ تھے ان کی حیبت تھی لہذا یہ کہ ان سے تقویت حاصل ہوئی مسلمانوں کو حالانکہ اس سے پہلے صدیقین ہی کی جماعت تھی جو اتنی جلدی حضور پر ایمان لائی ہے لیکن ان کا اس اعتبار سے وہ مقام نہیں ہوتا یہ لوگ پھر آگے نکل جاتے ہیں اپنی فعالیت کی وجہ سے ان کے اپنی شخصیت کا جو بھی خاص ایک مزاج ہے اس کے اعتبار سے وہ چونکہ قوی ہوتے ہیں لہذا حضرت عمر حضرت حمزہ کے ایمان لانے کے بعد پھر یہ ہوا ہے کہ پھر مسلمان جا کر دھڑلے کے ساتھ اور کھلنم کھلا پھر حرم میں نمازیں پڑھنے لگے اور حضرت عمر ہی کی شان یہ ہے کہ جب حجرت کے لیے وہ روانہ ہو رہے تھے تو باتی تمام صحابہ چھپ کر نکلے کہ کسی کو خبر نہ ہو جائے خام خواہ کوئی مضاہم ہوگا کوئی روکے گا کسی اور طرح کی مشکل پیش آ جائے گی حضرت عمر نے حرم میں آکے دو رکعت نماز پڑھی سب کے سامنے اور اعلان کیا کہ میں حجرت کر رہا ہوں میں جا رہا ہوں اور جس کسی کا ارادہ ہو کہ اس کی ماں اسے روئے وہ آ جائے اور میرا مقابلہ کر لے اور میرا راستہ رو یہ شان حضرت عمر کی رضی اللہ تعالی یہ الفاظ کہہ کے دھڑلے کے ساتھ دنکے کی چھوٹ حجرت کے لیے روانہ ہو تو یہ لوگ پھر ظاہر بات ہے کہ جو رسالت کا اصد منصب ہے یعنی دین کی جد و جہد دین کو قائم کرنے کی سعی اس میں یہ لوگ پھر نمائع ہو جاتے یہ آگے نکلتے پھر حضرت حمزہ کا جو مقام ہے غزوہ بدر میں جو داہر ہو رہا ہے پھر جو ان کی شان ہے حضرت عمر فاروق کی رضی اللہ تعالی عنہ ہو تو وہ زیادہ نمائع ہو جائیں گے حضرت ابو بکر کے بارے میں آپ کو سننے میں نہیں آئے گا کہ کسی کے ساتھ اس طرح کا مقابلہ ہوا ہو دو بدو اگرچہ وہ بات تو آتی ہے کہ بیٹے نے جب کہا عبد الرحمن نے جو ابھی تک ایمان نہیں لائے تھے بعد میں ایمان لائے ہیں کہ ابا جان آپ میری زدمے آگئے تھے غزوہ بدر میں لیکن یہ کہ میں نے آپ کی رعایت کی تو باپ نے جواب دیا حضرت ابو بکر نے رضی اللہ تعالی عنہ بیٹے یہ اس لیے کہ تم باطل کے لیے جنگ کر رہے تھے خدا کی قسم اگر کہیں میری زدمے تم آگئے ہوتے تو میں کبھی نہ چھو لیکن یہ کہ وہ معاملہ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ مسئلہ کہ آپ نے دو بدو کسی کے ساتھ مقابلہ کی یہ اپنے اپنی جگہ پر ایک نزاج ہے لیکن یہ کہ مقام اور مرتبہ جو حضور کا ہے اس کے ساتھ بلکل ملحق مرتبہ جو اور مقام جو ہے حضرت ابو بکر صدیق کا ہے تو اوپر سے جب ہم چلتے ہیں تو اب یہ آیت جو ہے پوری طریقے سے آپ کے سامنے واضح ہوگی البتہ اس میں دو باتیں ابھی اور سمجھ لیجئے ایک تو وہ جو میں نے یہ جو ڈاٹڈ لائنز کے ساتھ نسبت ظاہر کی ہے یہ ہے وہ صدیق النبی یا رسول النبی ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالی جب بھی اپنے بندوں کا انتخاب فرماتا تھا نبوت کے لئے اس لیے کہ یہی لفظ قرآن مجید میں آیا ہے اللہ نے پسند فرما لیا آدم کو پسند فرمایا نوح کو پسند فرمایا آلہ ابراہیم کو آلہ عمران کو تو جس کو بھی وہ پسند کرتا ہے رسالت اور نبوت کے لئے اللہ یستفی من البلائکت رسلم ومن الناس تو ظاہر بات ہے انسانوں ہی میں سے لینے ہیں اور انسانوں میں اس نے عام طور پر یہ دو مزاج بنائے ہیں یا وہ مزاج ہوگا جس کی مناسبت صدیقیت کے ساتھ ہے یا وہ مزاج ہوگا جس کی مناسبت جو ہے وہ شہادت کے ساتھ ہے تو حضرت ابراہیم علیہ الصلاة والسلام حضرت عدریس علیہ الصلاة والسلام ان دونوں کے بارے میں قرآن نے سورہ مریم الفاظ استعمال کیے اور یہ نسبت میں نبوت کی طرف قائم کر رہا ہوں رسالت کی طرف نہیں رسالت کے اعتبار سے تو دعوت کے قبول کرنے میں صدیقین اور شہداء میں یہ فرق ہوگا دائی کی حسنی سے تو رسول سامنے آئے گا تو دائی کا معاملہ جو ہے رسالت کے ساتھ متعلق ہے اور رسول کی دعوت کے رد عمل کے اعتبار سے فرق یہ ہوگا کہ صدیق کو قبول کرنے میں دیر لگے ہی گی نہیں وہ تو جیسے کہ پہلے ہی سے منتظر تھے جبکہ شہداء کو وقت لگے گا دیر لگے گی اس لیے کہ ان کی توجہ ہی ادھر نہیں لیکن یہ کہ نبوت کے ساتھ نسبت کیا ہے کہ اللہ تعالی نے چنا ہے انسانوں کو شرف نبوت کے لیے تو ظاہر بات ہے وہ یا پھر اس صدیقی مزاج والے لوگ تھے اور یا وہ جو شہیدی مزاج ہے اس کے لوگ تھے تو دوسروں کو کہا گیا رسول النبیہ بس کیونکہ یہ رسالت کی نسبت زیادہ ہے شہادت کے ساتھ اس لیے وہاں پر وہ لفظ رسول النبیہ آ گیا اس لیے یہ ڈاٹڈ لائن میں نے پہنچا ہی ہے رسول النبیہ والی رسالت تک اور پھر رسالت سے وہ ڈاٹ جو ہے آگے جا رہا ہے نبوت تک گویا کہ اس مرتبے سے ہو کر یہ مرتبہ نبوت پر فائز ہوئے ہیں جبکہ صدیقین جو ہے وہ گویا کہ براہ راست آ گئے ایک بات اور سمجھ لیجئے پھر یہ گفتگو میں کلوز کرتا ہوں اور وہ یہ کہ اوپر والا درجہ جو ہے اچھی طرح سمجھ لیجئے صدیق کا اپنا مزاج تو وہ ہے جو میں بیان کر چکا ہوں لیکن عظم ارادہ اس کے اعتبار سے اس کے اندر پوری شخصیت جو ہے شہدہ والی وہ بھی پوری موجود ہے اس کا ظہور ہوا ہے کہ جو حضرت ابو بکر کے دور خلافت میں ہوا ہے ورنہ یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ تک اور حضرت ابو بکر کا جو مزاج سامنے تھا لہا ہے رقیق القلب نحیف الجسہ وہ کوئی اس طرح کے انسان محسوس ہوتے ہی نہیں تھے لیکن یہ کہ جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ اس کے بعد جب ذمہ داری کا بوجھ آیا ہے ابو بکر صدیق کے کندھوں پر تو حالہ کے نہایت کرٹیکل حالات اس لیے کہ ایک مرتبہ تو دار الاسلام جو ہے وہ در حقیقت دو شہروں تک محدود ہو کر رہ گئے اتنی بڑی بغاوت تھی ظہر الفساد و فیلبر و البحر کی کیفیت یہ تھی اتنے تو مدیان نبوت کھڑے ہو گئے لاکھوں آدمی ان کے ساتھ ہو گئے مسیلمہ قضاد کے ساتھ لاکھوں آدمی تھے جنگ یمامہ میں کئی سو حفاظ شہید ہو گئے تب ہی تو پھر تشویش ہوئی کہ اگر اس طریقے سے یہ حفاظ جو ہے صحابہ اکرام میں سے جنہوں نے قرآن مجید پورا حفظ کیا ہوا تھا اگر وہ اس طرح شہید ہوئے تو کہیں قرآن مجید گم نہ ہو جائے جب تک کہ اس کو اب ہم کتابی شکل میں مرتب نہ کر لیں ورنہ یہ ہے کہ یہ معاملہ ہوا ایک جنگ کے ادر اور پھر یہ کہ معنین زکاة کا معاملہ تو معلوم ہوتا ہے کہ ہر ریولوشن کے بعد جو آیا کرتا ہے معاملہ ایک مرحلہ لازمان آتا ہے کاؤنٹر ریولوشن حضور کی حیاتِ طیبہ کے آخری دور میں ریولوشن کی تکمیل ہو گئی ریولوشن کی تکمیل کے مرحلے پر جو قوت ہوتی ہیں مخالف قوتیں جب وہ دیکھتی ہیں کہ اب ہم بے بس ہو چکے اب ہمارے بس میں کچھ نہیں ہے تو پھر وہ دبک جایا کرتے ہیں منتظر رہتے ہیں کہ پھر کوئی موقع آئے گا تو پھر ہم کوئی اقدام کریں گے چنانتے باطل قوتیں اس پر دبک گئیں اس کے بعد جیسے ہی حضور کا انتقال ہوا اب ظاہر بات ہے کہ اس پر مسلمانوں کا مورال جو ہے وہ کچھ نہ کچھ کم ہو گیا ہے صدمے سے غم سے نڈھال ہے اب آپ نے دیکھا کہ اقدم مانین زکاة بھی آگئے اور ادھر سے جو ہے مدیان نبوت کھڑے ہو گئے اور دار الاسلام تو یوں سمجھئے اسلامی ریاست مکہ اور مدینے تگ محدود ہو کر رہ گئے تقریبا یہ سارا ریکلیم کیا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اور جس آئرن ویل کے ساتھ کیا جس یوں سمجھئے کوہ ہمالیہ جیسے عظیمت کے ساتھ کیا کہ حضرت عمر بھی مشورہ دے رہے ہیں کہ مسلحت کو پیشے نظر رکھئے آپ یہ جو پی با پی محاس کھولتے چلے جا رہے ہیں آپ نے جیش اسامہ کو بھی نہیں روکا لوگوں نے کہا بھی کہ اب ظاہر بات ہے کہ یہ معاملہ ہو چکا ہے حضور کا انتقال ہو گیا ہے اب یہ لشکر نہ بھیجا جائے فرمایا نہیں جس لشکر کی تیاری محمد الرسول اللہ نے کی ہو اور میں اس کو روک دوں جیش جائے گا جیش اسامہ روانہ کر دیا گیا اسی طرف یہ کہ جو مدیان نبوت ہو گئے ان کا تو ارتداد ملکل واضح تھا لہذا مرتدین کے خلاف تو جنگ کرنی ہی کرنی تھی اس میں تو کسی مشاورت کی ضرورت ہی نہیں تھی لہذا اس کا تو بات کھول دیا گیا مسئلہ جب آیا ہے مانے انہیں زکاة کا کہ انہوں نے نہ تو کوئی نبوت کا اقلار کیا ہے نہ پھر نماز کا بھی انکار نہیں کر رہے اور زکاة کا بھی یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم زکاة کو نہیں مانتے یا نہیں دیں گے صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ مرکزی حکومت کو نہیں دیں گے ہم اپنے طور پر یہ زکاة تقسیم کریں گے جس طرح چاہیں گے تو حضرت ابو بکر نے اس وقت بکار حضرت عمر کو بھی ڈانٹ پلائی ہے کہ عمر تم دور جاہلیت میں تو بہت سخت ہے اسلام میں آکے نرم ہوگا ہے اے خدا کی قسم یہ کہ اگر یہ حضور کے زمانے میں زکاة کے اونٹوں کے ساتھ ان کو بانگنے والی رسیاں بھی اگر دیتے تھے اب اگر یہ کہیں گے کہ رسیاں ہم نہیں دیں گے اونٹ لے جاؤ تب بھی میں جنگ کیا دین کے اندر ترمیم ہو جائے گی جبکہ میں ابھی زندہ ہوں یہ عظیمت ہے اور پھر یہ کہ واقعیت اللہ تعالی نے ان کے اس عظم اور ولولے اور حوصلے کا نتیجہ بھی راہی کر دیا تمام جو ہیں کاؤنٹر ریولیشنری مومنٹس ختم ہو کر دھائی برس بھی پورے نہیں ہیں دو سال چار ماہ اس میں یہ ساری جو بھی کاؤنٹر ریولیشنری مومنٹس تھی سب کو ختم کیا سپریس کیا اور بلکل میدان صاف کر کے اب حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں کے حوالے کیا یہی وجہ ہے کہ دس برس کے اندر اندر اب ظاہر بات ہے اندروں نے جزیرہ نمائی عرب تو اب کوئی خرخشہ تھا ہی نہیں نہ کوئی جھگڑا ہے نہ خرخشہ ہے ہر چیز جو ہے صاف ہو چکی ہے پھر بھی یکسو ہو کر پھر جب مسلمان فوجیں نکلی ہیں صحابہ اکرام کی تو ان کے تین کونمز ہیں مشرق مغرب اور شمال کی طرح سیلیں تو یہ سترہ سمجھ لیجئے کہ یہ جو بھی بالا تر طبقہ ہے اس کے اندر نیچے والے طبقے کے اصاف سارے ہوتے ہیں اگرچہ ڈورمنٹ رہتے ہیں وہ ظاہر تب ہی ہوں گے جبکہ اس کا کوئی مرحل آئے گا کوئی محل ہوگا تو ان حقائق کو اگر آپ سامنے رکھیں تو یہ جو صدیقین والشہداء والصالحین اور پھر انبیاء کا معاملہ پھر نبوت و رسالت جو میں نے ارز کیا تھا کہ لوگ جو کہتے ہیں کہ نسبت والایت افضل ہے نسبت نبوت سے اصل میں وہ الفاظ کا جو اس کے اندر تھیر پڑ گیا وہ یہ ہے کہ ایک نبی اور رسول نبی اور رسول جس میں نبوت بھی ہے رسالت بھی ہے اس کے اندر دو نسبتیں ہیں نسبت نبوت کو اصل مناصمت ہے نسبت ولایت کے ساتھ نسبت رسالت کو اصل نسبت ہے وہ نسبت شہادت کے ساتھ ہے تو نبی کی جو نبی کی رسالت سے افضل ہے اس میں کوئی شک نہیں لیکن یہ کہ کوئی بھی ولی غیر نبی وہ نبی سے افضل ہو سکتا ہے معاذ اللہ سمع معاذ اللہ سمع معاذ اللہ اس کا کوئی سوال نہیں ٹاپ پر انبیاء کرام اور ظاہر بات ہے ہر نبی تو رسول نہیں ہے البتہ جو بھی رسول کسی معین قوم یا شہر کی طرف اب اس کا فیصلہ ہو گیا اپوائنٹمنٹ ہو گئی جائیے اب وہاں تو وہ اب رسول کی حیثیت اتیار ہو گئی یہ مرتبہ نزول میں ہے اصل حیثیت اس کی جو ہے نبی بس میں اسی پر اب اکتفاق کر رہا ہوں البتہ آیت نمبر انیس جو ہے اس کا کچھ حصہ رہ گیا تھا اسے بھی ہم مکمل کر لیتے ہیں فرمایا وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُولِهِ أُولَائِكَ هُمُ السِّدِّقُونَ وَالشُّهَدَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ اب دیکھئے یہ عِنْدَ رَبِّهِمْ یہاں بہت کلیر ہو کر آگئے شہداء کے نفس کے ساتھ ہے ویسے تو یہ بھی ہو سکتا ہے اندہ کے دو ترجمے ہو سکتے ہیں اللہ کے نزدیک یا یہ کہ اللہ کے پاس اللہ کے نزدیک سے مراد یہ ہوتا ہے کہ میرے نزدیک یوں ہے میرے نزدیک اس کا مقام یہ ہے اس کا مقام یہ ہے تو یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جو اللہ کے نزدیک مراتب صدیقیت اور مراتب شہادت پر فائز ہوں گے تو گویا کہ یہاں پہ اللہ کا نزدیک جو ہے اندہ ربِّہِم یہ دونوں کے اوپر اپلیکیبل ہے لیکن میرے نزدیک دوسری بات زیادہ صحیح ہے کہ شہداؤ اندہ ربِّہم گواہی اصل میں اللہ کے ہاں جا کر دینی ہے اس لیے کہ گواہی کا تعلق جیسا کہ میں تفصیل سے واضح کر چکا ہوں دنیا میں جب کوئی اللہ کا بندہ دعوت دیتا ہے اور دعوت اس حد تک پہنچا دیتا ہے کہ اتمام حجت ہو جائے تو اب وہی ہوگا کہ جو اللہ کی عدالت میں پروزیکیوشن وٹنس کی حدث سے کھڑے ہوگا اور سب سے پہلے وہ ٹیسٹیفائی کرے گا پروردگار تیرا پیغام جو میرے پاس آیا تھا میں نے ان تک پہنچا دیا شہداؤ اندہ ربِّہم وہ عدالتِ خداوندی میں عدالتِ اخروی میں اللہ کے ہاں محاسبہِ اخروی کے وقت وہ ہوں گے سرکاری گواہ وہ ہوں گے اللہ کی طرف سے حجت قائم کرنے والے جو ہماری ہاں کی عدالتِ اسطلاح میں آپ کہتے ہیں پروزیکیوشن پروزیکیوشن کے وہ کلابی ہوتے ہیں پروزیکیوشن انسپیکٹرز ہوتے ہیں پروزیکیوشن وٹنسز ہوتے ہیں اس لیے کہ سب سے پہلے تو عدالت میں کسی بھی ملزم کے اوپر جس کو ملزم کہنا چاہیے ملزم کے معنی ہوں گے الزام دینے والا وہ ہے پروزیکیوٹر اور اصل میں ملزم ہے عربی گرامر کے اعتبار سے جس پر الزام لگایا جا رہا ہو تو وہ ملزم ہے اس لیے کہ بابِ افعال میں یہ جو مکرم مسلم یہ در حقیقت یہ ہے اس میں فائل اور مسلم مکرم یہ ہے جو کہ اس میں مفرول ہے تو ملزم تو وہ ہے کہ جو الزام عائد کر رہا ہے چار شیٹ پر کر سنا رہا ہے وہ جو پروزیکیوٹ کر رہا ہے وہ ملزم ہے اصل عربی گرامر کے اعتبار سے جس پر الزام لگایا گیا وہ ملزم ہے تو ملزم جب بھی پیش ہوتا عدالت میں تو پہلے اس پر چار شیٹ ہوگی وہ جو بھی کوئی عدالت کا ہے وہ حکومت کا فرد ہے اس لیے کہ مقدمہ جو ہے اسی طرح ہوتا ہے کہ یہ جو بھی کرمنل کیسز ہوتے ہیں وہ تو سٹیٹ کی طرح سے ہوتے ہیں سٹیٹ ورسس فلا اس لیے کہ یہ ریاست کے قانون کو اس نے توڑا ہے تو اس حوالے سے اللہ کے ہاں پروزیکیوٹرز اور پروزیکیوشن وٹنسز کی حیثیت سے یہ شہداء ہوں گے یہ انبیاء اور رسل کھڑے ہوں گے وہاں پر یہ شہدت دینے کے لیے تو وَشْ شُهَدَاؤْ عِنْدَ رَبِّهِنْ ظاہر بات ہے کہ صدیق جو ہے کیسے ممکن ہے کہ وہ دعوت نہیں دے گا صدیق تو بلند تر رتبہ ہے اس اعتبار سے جیسا کہ ہمیں معلوم ہے تاریخی حقیقت سے کہ حضرت ابو بکر ہی کی دعوت پر پھر چھے عشرہ ابو بشرہ میں سے ایمان لائے جیسا کہ میں نے ارس کیا اوپر والے میں لیچے والے اوساط سارے موجود ہوتے تو اس اعتبار سے یہ آیت جو ہے بہت کھل کر ایک ایک لفظ جیسے کہ اجاگر ہو کر کہ کوئی لفظی یہاں ایسے ہی نہیں آگیا ہے برائے بیت برائے وزن کوئی شہ نہیں ہے ہر شہ نہایت معنی خیز ہے ہر شہ جو ہے یہاں پر اپنی جگہ پر ہیرے کی طرح جڑی ہوئی ہے ہر حرف جو ہے وہ وہاں پر اس کے حسن معنوی کے اندر اضافہ کر رہا ہے تو فرمایا اولائے کا ہم الصدیقون والشہداء عند ربهم لہم عجرہم ونورہم ایک بات آخری اور کہہ دوں پھر ذہن سے نکل گئی تھی پھر آ گئی ہے کوئی یہ ہے کہ یہ خیال نہ ہو کہ اگر چھے میں کہہ رہا ہوں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے صدیقین میں سے ہیں اور حضرت عمر فاروق شہداء میں سے ہیں لیکن جب ہم رتبہ شمار کرتے ہیں تو ابو بکر کے بعد پھر عمر پھر عثمان ہے رضی اللہ تعالیٰ نمجمعین تو یہ ایک عشقال ہو سکتا ہے جن میں پیدا ہو جائے تو اس کو بھی سمجھ دیجئے بہت سادہ سا جواب ہے اس کا اور وہ یہ ہے کہ اپنی جگہ پر تو صدیقیت جو ہے یہ بلند تر مقام ہے مرتبہ شہادت لیکن اب قوانٹیٹی کا مسئلہ اور ہے جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ سونا زیادہ قیمتی دھات ہے چاندی کے نسبت لیکن سونا جو ہے فرض کیجئے کہ چند تولے ہے اور چاندی جو ہے منو رکھی ہوئی ہے تو ظاہر بات ہے کہ وہ منو چاندی جو ہے قیمت کے اعتبار سے بڑھ جائے گی اس چند تولے سونا اگرچہ اپنی جگہ پر یہی کہا جائے گا کہ سونا افضل ہے چاندی سے سونا زیادہ قیمتی دھات ہے چاندی کے مقابلے میں انسانوں کا معاملہ بھی مادنیات کی طرح ہے جیسے مادنیات کوئی زیادہ قیمتی ہوتی ہے کوئی کم قیمتی ہوتی ہے لوہا بھی ہے چاندی بھی ہے چاندی بھی ہے تابا بھی ہے خیارہم فی الجاہلیت خیارہم فی الاسلام تو جو لوگ جاہلیت میں یعنی اسلام سے قبل بہتر تھے وہی پھر اسلام لاکر بھی بہتر ہوئے جیسے کہ یوں سمجھئے کہ سونا جب بھی زمین سے آپ نکالتے ہیں تو اور جو ہے اس کی وہ بالکل پیور تو نہیں ہے اس میں کوئی امپیوریٹیز بھی لی ہوئی ہے پھر صاف کریں گے وہ سونا ہو جائے گا اسی طریقے سے چاندی کی اور ہے وہ اس کے اندر بھی امپیوریٹیز ہیں صاف کریں گے وہ چاندی بنے گی یہ نہیں ہو سکتا کہ چاندی کی اور کو صاف کریں تو سونا بن جائے یہ بہرحال ممکن نہیں ہے وہ تو اور جو ہے وہ چاندی کی ہے تو اس سے چاندی ہی وجود میں آئے گی صاف کر لیں گے جتنہ صاحب کرنے چاندی آپ کو مہت پیور چاندی مل جائے گی اسے طرح سونے کی ہے سونے کو صاحب کریں گے تو وہ بہت اندہ آپ کو ذرے خالص مل جائے گا لیکن یہ کہ قوانٹیٹی کا پہلو جب آ جائے گا تو اس کے اندر ظاہر بات ہے کہ وہ مڑ سکتا ہے معاملہ کہ یہ شہادت کا مرتبہ یہ اپنی جگہ پر مزاجاں وہ شہید تھے لیکن پھر اس کے اندر جو مقام انہوں نے حاصل کیا ہے وہ جو قوانٹیٹیٹیو ایلیمنٹ ہے اس کا اس کے اعتبار سے ان کا رتبہ جائے بحیثیت مجموعی صحابہ کی جمعات کی اندر پھر ابو بکر کی افضل ہونے میں کوئی شک نہیں دوسرے نمبر پر حضرت عمر فاروق ہیں کسی نمبر پر حضرت عثمان ہیں چوتھے نمبر پر حضرت علی اگرچہ جہاں تک مزاج کا تعلق ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مزاج میں حضور کے مزاج سے قریب ترین بیلنس جس کو میں نے کہا تھا کہ جو ایم بی ورس ہوتے ہیں شاغ ہوتے ہیں یہی وجہ حضرت علی میں آپ دیکھئے ایک طرف عدب ہے فساحت ہے بلاغت ہے شاعر ہیں چوٹی کے ساری گریمر کے جو اصول ہیں عربی زباد کی گریمر معین کی ہے حضرت علی نے رضی اللہ تعالی عنہ ان کے خطبات دیکھئے ان کے یہ جو نحج البلاغہ میں اگر چاہیے ہم سمجھتے ہیں کہ بہت سی چیزیں اس میں جھوٹی بھی شامل کر دی گئی ہیں لیکن کون ان کا عرض کر سکتا ہے حضرت علی عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے فساحت اور بلاغت اور علم میں ان کا درجہ فقہائے صحابہ میں جو چوٹی کے فقہائے صحابہ ہیں ان میں وہ ہیں دوسری طرح مرد میدان ہیں حضرت علی جو ہے وہ تلوار کے دھنی ہیں عمر بن عبد ود جو ہے جو غزوہ احساب میں آیا ہے جس نے جب چیلنج تھرو کیا ہے تو وہاں کسی کو حمد نہیں ہو رہی تھی سامنے جانے کی اس لیے کہ کہا یہ جاتا تھا کہ یہ سو آدمیوں کے برابر جو ہے قوت رکھنے والا شخص ہے حالانکہ بہت مڑھا تھا لیکن یہ کہ اتنا جری اور اتنا قوی الحیکل شخص تھا کہ اس کا مقابلہ کرنے کے بھی حضرت علی بیدان میں آئیں اور وہ ہنسا ہے جب حضرت علی سے اس نے کہا ہے کہ کوئی اگر خواہش ہے تو بیان کرو تو انہوں نے یہی کہا ہے کہ میری خواہش یہ ہے مجھے اب پوری طرح یاد تو نہیں آرہا لیکن یہ کہ یا تو تم میرے ہاتھوں جہنم پہنچو اور یا تم مجھے جنت میں پہنچا دو تو اس طرح کے الفاظ سے اس پر وہ ہنسا ہے نہیں بلکہ یہ تھا کہ پھر آؤ اور مجھ سے مقابلہ کرو تو وہ ہنسا ہے کہ میں نے آج تک اپنی پوری زندگی میں کسی شخص کو نہیں دیکھا جو مجھے مقابلے کی دعوت دے رہا بہران حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ پھر جیسے کہ آپ کو معلوم فاتح خیبر ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس روز اعلان کیا تھا کہ کسی کے ہاتھوں بھی وہ قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا پھر حضرت علی کے ہاتھوں فتح ہوا ہے تو یہ جو کمبینیشن ہے ایک طرف مرد میدان ہونے کی شجاعت کی بہادری کی دوسرے طرف یہ کہ عدیب ہیں فصاحت و بلاغت عدبیت اور اس طریقے سے شعر اس کے اندر بھی وہ سمجھئے کہ چوٹی کے آدمی ہیں صحابہ اکرام میں تو یہ جامعیت کمبرا جو ہے صحابہ اکرام میں میرے نزدیک وہ حضرت علی کو حاسم اس میں کوئی شک نہیں لیکن جب ہم آپ صحابہ کے اندر جب کریں گے صحب بندی اور درجہ بندی تو جیسا کہ میں نے اس سے پہلے عرض کیا تھا ایک معاقے پر حضرت علی تو ہے ہی صفے دوم کے آدم اس کو بات جو ہے میں اچھے در آجاتا ہوں کہ واضح کر دوں کیوں ہے صفے دوم کے آدم ایک ہوتے ہیں کسی شخص کے ہم عمر قسم کے لوگ اس کے ساتھی جس کو کہا جائے یہ اس کے ساتھی حضرت علی رضی اللہ تعالی لو تو گویا کہ حضور کی گود میں پلے ہیں جیسے بچے ہوتے ہیں اپنے گھر کے بچے اب ظاہر بات ہے کہ ایک کسی شخص کے جو بھی کسی بڑے مشن کو لے کر اٹھا ہو ایک اس کے ساتھی ہیں اس کے جو برابر کے ہیں اس کی عمر کے حوالے سے بھی تو ان کو ہم کا کہتے ہیں کہ وہ ان کے عوال و انسار ہیں لیکن حضرت علی ایک گھر کا ایک چھوٹا جیسے ہوتا ہے اپنے گھر میں پلا ہے بڑھا ہے یہ بھی اپنی جگہ پر واضح ہے کہ تربیت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا شاہکار یقیناً حضرت علی ہے اس لیے کہ جس قدر صحبت اور جتنی بھی حضور کی تربیت اور تعلیم سے جتنا حصہ حاصل کرنے کا بوقع حضرت علی کو ملا ہے تاہر بات ہے کسی اور کے لیے امکانی نہیں جو گھر ہی میں رہ رہا ہے وہی پلا بڑھا ہے حضور کی گود میں کھیلتا رہا ہو حضور کے اپنے ہاتھوں جو ہے جس کی پروری شوئی ہو اس کا برقامہ ہوگا لیکن وہ جو ساتھی تھے حضور کے جو دستو بادو تھے جو عوان و انسار تھے جو آپ کے ہم عمر تھے آس پاس تھے ان کی سفی علیہ دار اس اعتبار سے جو ان کے درمیان کو تقابل کرنے کی کوہش کرتے ہیں میرے نزدیک جس کو ہم کہتے ہیں قیاس معال فارغ بنیادی فرق ہے چیزوں میں وہاں ہونا چاہیے کہیں جو بھی مواصنہ کیا جائے یا مقابلہ کیا جائے جہاں نوئیت ایک نوئیتی مختلف ہو تو اس میں مواصنہ جاؤ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی البتہ جیسا کہ میں نے آپ سے کہا مزاج کے اعتبار سے ایم بی ورڈ جیسے حضور ہے صلی اللہ علیہ وسلم میرے نزدیک تو کامل ایم بی ورڈ کہ ایک طرف قوائے ذہنی اور فکری بھی انتہا پر ہیں اور دوسرے طرف قرائے عملی جو ہیں وہ بھی انتہا پر ہیں ان دونوں کا انتزاج بتمام و کمال اگر ہوا ہے تو وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ملکہ مجھے یاد آگے آئے کسی کے ہمودن بات کہی ہے ڈاکٹر مائیکل ہارٹ ڈاکٹر مائیکل ہارٹ نے جو وہ کتاب لکھی اب دیکھئے ایک شخص نے جب بھی لکھنے کا فیصلہ کیا ہوگا تو کیا فیصلہ کیا کہ میں نسل انسانی تاریخ انسانی کے پہلے تو سو عظیم ترین آدمیوں کا انتخاب نہ ہوں جنہوں نے تاریخ کے دھارے کو رخ موڑا ہو اس کے رخ کو معین کرنے میں مؤثر انسان پھر میں ان میں درجہ بندی کروں گا کہ ان سو میں سب سے گوچا کون سب سے زیادہ جس نے کہ تاریخ کے دھارے کے اوپر اثر ڈالا ہے اس کے رخ کو موڑا ہے فیصلہ کون انداز میں وہ کون پھر نمبر دو کون نمبر تین کون اور پھر حضور کو لارا ہے نمبر ایک پر عیسائی ہے آج تک بھی عیسائی ہے نہ تو ابھی اس کے مرنے کی خبر آئی ہے نہ اسلام لانے کی خبر آئی درکر مائیکل ہارٹ کتاب اس کے دنیا میں بہت عام ہوئی ہے لیکن یہ کہ اس کے بعد پھر یہ ہے کہ وہ مہت نایاب ہو گئی تھی بہت جل اور خیال یہ کیا گیا کہ شاید یہ کوئی کسی سادش کے تحت اسے غائب کیا گیا اس لیے کہ یہ بات جو ہے عیسائی دنیا میں کہ حضورت مسیح کو نمبر تین پر لے گیا اور حضور کو نمبر ایک پر لائیا تو یہ بات ان کے لیے قابل قمول نہیں تھی قابل برداشت نہیں تھی بہرحال اس کی دلیل جو اس نے دی ہے کہ اس نے کہا ہے کہ نیچرلی آئی او ان ایکسپلینیشن مجھے اس کی وجہ بیان کر نہیں پڑے گی نمبر ایک پہ کیوں رہا ہا ہے یہ ہے لیکن ہی اس دی اونلی پرسن میں اسی معنی میں کہہ رہا ہوں دی اونلی کمپلیٹلی ایم بیویلنگ پرسن پوری تاریخ انسانی کے وہ محمد الرسول اللہ ہے ہی اس دی اونلی پرسن سپریم سکسٹفل یعنی انسانی زندگی کہ یہ دو علیدہ علیدہ میدان ہے ایک ہے مذہب کا اخلاق کا روحانیت کا اور ایک ہے تمدن کا تہذیب کا سیاست کا معاشرت کا یہ دونوں میدانوں میں سپریم سکسٹفل انسان ایک ہی اور وہ محمد ہے تو وہی بات میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ایم بیورس اور جو ایکسٹرو ورس اور انٹرو ورس کے درمیان ایک ایسی جامع شخصیت وہ ٹوپ پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور صحابہ کرام میں پھر اس کے اعتبار سے حضرت علی حضرت اللہ تعالی کا مزاج آپ سے بہت قریب آگے چلیے اس آیت کو مکمل کرے ہم اس سورہ مبارکہ میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ لفظ نور بہت قصرت کے ساتھ آرہ دھورہ دھورہ کر آرہ سب سے پہلے تو یہ کہ قرآن مجید یہ اندھیروں سے نکال کر نور میں لاتا ہے یہ ہی اپنی جگہ پر آیات بیانات ہیں پھر یہ کہ وہ نور ہوگا کہ جو ظاہر ہوگا قیامت کے دن منافقین اس سے محروم ہوں گے تہی دست ہوں گے اہل ایمان کا نور ان کے سامنے اور ان کے دہنی طرف دوڑتا ہوگا اس کی بھی میرے علم میں نہیں ہے کہ کوئی شخص توجی کر سکا ہو بڑے چکروں میں رہے ہیں کہ یہ دہنی طرف کیوں کہا ہے لیکن یہ کہ میرے نزدیک تو سادہ ترین اس کی بات ہے کہ یہ جو دل کا نور ہوگا وہ سامنے کی طرف اس کی ریفلیکشن ہوگی اور اعمال کا نور ہے وہ سامنے کی طرف تو وہاں بھی نور کا تذکر آیا یہاں پھر اب آپ دیکھ رہے ہیں لہم اجروہم و نور ان کے لئے اب لہم یہاں پر لام جو ہے یہ لام تملیق بھی ہے لام استحقاق بھی ہے بلکہ یوں سمجھ یہ کہ میں نے ترجمہ کیا تھا لفظ محفوظ کا اضافہ کیا ان کے لئے ان کا عجر اور ان کا نور محفوظ ان کے لئے اللہ تعالیٰ کہاں عجر بھی ہے عظیم اور ان کے لئے ان کا نور ہے جو محفوظ لہم اجرہم و نور و اللہ کفر و قذب بے آیات اللہ اور وہ لوگ کے جو کفر کریں اور تقذیب کریں ہماری آیات اس میں بھی اگرچہ اس سے پہلے میں نے اپنے اسی منتخب نساب کے درس میں کسی اور محلے پر ان دونوں الفاظ کے بارے میں وضاحت کی تھی آج پھر دور آ رہا ہوں اس لیے کہ یہ بہرحال جیسے میں نے ارز کیا ہے اب ہمارا اس منتخب نساب کا آخری درس ہے اور آخری ہی حصہ ہے اور یہ جامع ترین ہے تو یہ جو الفاظ آتے ہیں یہ بھی صرف ایسے نہیں آتے کہ جیسے ہم اضافہ کر دیتے ہیں گورا چٹا اور اس طرح سے الفاظ صرف اضافے کے لیے زور دینے کے لیے ان کی معنویت ہے کفر سے مراد کیا ہے دبا دینا چھپا دینا لفظ کفر کا حقیقی مفہوم لغوی اعتبار سے چھپا دینا اسی لیے کفارہ کہتے ہیں آپ سے کوئی گناہ ہو گئی یا کوئی غلطی ہو گئی اب اس کا کفارہ ہوگا کہ جو اس کے اثر کو ضائل کر دے گا کفارہ آدھا کر دیں گے وہ گویا کہ آپ کے نامہ عمال سے یا حضف کر دیا جائے گا دھو دیا جائے گا چھپا دیا جائے گا تو کفر کے لفظ کو اچھی طرح سمجھ دیجئے اور شکر کے مقابلے میں یہ کیوں آتا ہے کہ سریم الفطرت انسان جب بھی کبھی اس کے ساتھ کوئی شخص احسان کرتا ہے حسن سروق کرتا ہے اس کی کوئی خدمت کرتا ہے اسے کوئی قیمتی شئے دیتا ہے تو ایک جذبات تشکر احسان مندی کے جذبات اس کے قلب کی گہنائیوں میں ابرتے اور وہ زبان پر آکے پھر شکریہ کی شکل اختیار کرتے لیکن ایک بدتیلت انسان اسے دباتا ناشکرہ انسان بجائے اس کے کہ وہ محسن اور منعیم کا شکر ادا کرے وہ گویا کہ اس کو اور دباتا یہی معاملہ ایمان اور کفر کا ہے اس لیے کہ ایمان تو در حقیقت اس روح ربانی کے اندر موجود ہے جو ہمارے اندر پھوکی گئی ہے نفق تفیہ من روحی وہ در حقیقت یہ نور فطرت جو میں نے ارد کیا تھا نورن علا نور جو ہمارے جو تیسرا حصہ دوسرا حصہ ہے ہمارے منتخب نساب کا جس میں کے مباحث ایمانی آئے ہیں نورن علا نور نور فطرت اور نور وحی دونوں کے جمع ہونے سے نور ایمان وجود میں آتا ہے تو جیسے ہی نبی کی دعوت سامنے آتی ہے ہر انسان جس کی فطرت بلکل مسخ نہ ہو چکی ایسے بھی ہوتے ہیں پرورٹڈ لوگ فطرت مسخ ہو چکی اس کی فطرت کے سوتے خوشک ہو چکی لیکن جس کے اندر ذرا سے بھی وہ فطرت کی سلامتی باقی ہے اس کے اندر سے اس کی تصدیق اُبھرتی ہے کہ ہاں بات ٹھیک ہے صحیح بات ہے دیکھنا تقریر کے لذت کے جو اس نے کہا میں نے یہ جانا کہ گویا یہی میرے دل میں تھا لیکن فرض کیجئے کوئی تعصب ہے کوئی عصبیت ہے کوئی زد ہے کوئی تکبر ہے کوئی حسد ہے جیسے کہ قرآن مجید نے کہا کہ آخر جو یہود کے جو علمات ہیں انہوں نے کیوں انکار کیا حضور کا اس لیے کہ حسد کی حسد یہ اپنے اندر کے حسد کی وجہ سے یہ سب کچھ کر رہے ہیں ورنہ یہ ہے کہ ایسے پہچانتے ہیں محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اپنے بیٹوں کو پہچان پہچان لیا دل نے گواہی دے دی لیکن یہ کہ انکار کر رہے ہیں حقیقت یہ دو مرحلے ہیں اپنے اندر کی تصدیق کو دبانا بجائے اس کے کہ اسے ظاہر ہونے دیں اور پھر زبان سے تقصیب کرنا جھٹلانا یہ گویا کہ دو فنومنہ ہے کہ جو ان دونوں کو ملا کر بات مکمل ہوتی ہے باطن میں سے اُبھرنے والی تصدیق کو دبا دینا یہ ہے واللزین کفر اور پھر تقصیب کرنا جھٹلانا کہ آپ جو کچھ کہہ رہے غلط ہے یہ تقصیب ہے اور یہ گویا کہ یوں سمجھئے کہ یہ جرم بالائے جرم یہ تو اگو ظلماتن بعض وہاں فوقعباب ہے تو واللزین کفر وکذب میں آیاتنا وہ لوگ کے جو ہمارے جو کفر کرتے ہیں اندر کی حقیقتوں کو اپنے باطن اپنی روح کی گواہیوں کو شہادتوں کو دباتے ہیں اور چھپاتے ہیں اور ہماری آیات جب پھڑ کر سلائی جاتے ہیں تو ان کی تقضیب کرتے ہیں انہیں جھٹلاتے ہیں فرمایا اُلَا آئِكَ اَصْحَابُ الْجَحِيمُ پھر یہ تو جہنمی ہیں یہ جہنم والے ہیں جہنم میں داخل ہو کر رہیں گے یہاں اب یہ جو چوتھا حصہ تھا اس منتقب نساب کے چھٹے حصے کا جو یہ اول و آخر درس ہے سورہ حدید اس کی آیات کو جو ہم نے تقسیم کیا تھا تو یہ چوتھا حصہ یہاں ختم ہو رہا ہے اور ہماری ایک نشرت جس پر مزید صرف ہو گئی ہے لیکن میں چاہتا تھا کہ یہ جو مضامین ہیں صدیقیت اور شہداء کا مرتبہ و منصب کیا ہے اس آیت مبارکہ کے اندر جو بہت سے اشکالات پیدا ہو گئے جن کا کہ حل جو ہے تلاش کرنا مفسرین کو جب آپ دیکھیں گے مختلف تو آپ دیکھیں گے کہ کس طرح سے وہ مختلف بحثوں کے اندر علچ کر رہ گئے ہیں صرف دو چیزوں کی وجہ سے ایک تو یہ کہ یہ آیت نمبر اٹھارہ انیس کے درمیان لنک جو ہے لفظی طور پر موجود نہیں ہے سمہ کا ہوتا تو بات بلکل واضح ہو جائے دوسرے یہ ہے کہ لفظ شہید کا ایک ہی تصبر ذہن میں بیٹھا ہوا ہے اور وہ یہ ہے کہ جو بھی اللہ کی راہ میں جو قتل ہو جائے وہ شہید ہے حالانکہ میں وضاحت سے ارس کر چکا ہوں کہ اس معنی میں قرآن مجید میں میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ یہ لفظ آیا ہی نہیں لیکن یہ کہ ایک مقام صرف ہے سورہ آل عمران کا جہاں وہ معنی لیے جا سکتے وہاں پر بھی دوسرا مفہوم بھی کوئیہ کہ مراد ہو سکتا ہے لیکن مقتول فی سبیل اللہ بھی مراد لیا جا سکتا ہے البتہ حدیث میں یہ لفظ اس معنی میں آیا ہے لیکن یہ کہ کچھ چیزیں ایسی ہو گئی ہیں ہمارے ہاں کہ ان کا غلبہ اس طرح کا ہو جاتا ہے کہ جو اس کی اصل حقیقت ہے وہ اس کے پیچھے محجوب ہو جاتی ہے وہ پردے میں آ جاتی ہے اس کی طرح سمجھو نہیں ہوتی بارک اللہ لی و لکن فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات